السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں دارکب سکول بانیگا علیہ السلام باز ہے انرسٹری کی کریڈین چارج عائشہ مصطفیٰ اردو کی ہم ریڈنگ کریں گے آج اور لیکچر نمبر ہے ہمارا سات صفحہ نمبر چالیس کو دھرائی اور اکتالیس ہم نیاز پڑھیں گے تاریخ تیزون دو ہزار بیس کام شروع کرنے سے پہلے علم اضافہ کے دعا رب بھی زیدنی علمہ ضرور پڑھیں پہلے ہم صفحہ نمبر چالیس کی دھرائی کریں گے ہم نے پڑھا تھا چھوٹی یہ اور بڑی یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ اس طرح سے لکھ جاتی ہے اس کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں بے کے سلسلے کی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن اس کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں اب یہ کی آواز اور بڑی یہ کی آواز بھی اے جیسی ہوتی ہے چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی آواز ہے تو یہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ جھ رکا یہ جھ رکنی جیسی ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو چھوٹی اور بڑی یہ کی آواز سمجھ آگئے ہوگی اور اس کی آدھی شکل بھی لکھنے آپ نے سیکھ لیا ہوگا صفحہ نمبر اکتالیس کھولیں اس سے پہلے اپنے ڈیٹ ڈالیں آج کی تاریخ ہے تیس دون اور جیسے بھی آج کا موسم دارہ لگائیں آج ہمارا نیا ہے سبق دو حرفی الفاظ دو حرفی الفاظ جیسے یہ علیمتہ اکیل ہے تو ایک حرف ہوگا دو اب یہ بے دوسرا ہے تو ایک دو اب دو حرفی الفاظ کہ ان کو دو حرفی الفاظ کو جوڑ کے کس طرح سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم علیمتہ کو مزید حرفوں کے ساتھ ملا اگر نئے الفاظ بنائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آواز کیسے ہوتی ٹھیک ہے علیمتہ ہے اور اس کی آواز کی ساتھ پڑھنے علیمتہ بے آب نہیں پڑھنا ہم نے علیمتہ کی آواز ہوتے آ علیمتہ آ اس کی آواز تھوڑی سی لمبی ہوتی ٹھیک ہے آ ب بے کی آواز ہوتے ب آ ب جوڑ کے پڑھا آ جیسے انگلیش میں ہم لوگوں نے اب بھی سٹارٹ کیا ہوئے فونک ساؤن آ 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 پانی کو آپ کس کو کہتے ہیں دیکھیں پانی کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آب آب نیکسٹ ہے آب آب آپ کس کو کہتے ہیں ہم سے جو بڑا بندہ ہو ہم چھوٹوں کو بھی آپ کر کے بولاتے ہیں یہ تھے تمیس اگر ہم نے کسی سے تمیس سے بات کرنی ہے مطلب کہ ہم لوگ جیسے منرز جن بچوں کو صحیح آتے ہیں اب ان بچوں مینرز جن میں اچھے ہوتے ہیں وہ کیسے بولتے ہیں آپ کر کے بولتے ہیں ہم بڑوں کو بھی آپ کر کے بولاتے ہیں اگر ہم نے یہ آپ کرنا ہو جیسے میں آپ کو بولاتی ہوں سٹوڈنٹس کو بولاتی ہوں تو میں آپ کر کے بولاتی ہوں میں تم کر کے نہیں بولاتی آپ کر کے بولاتی ہوں تو میں چاہیے کہ ہم چھوٹوں کو بھی آپ کر کے بلائیں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑے کو بھی آپ کر کے بلائیں تو اب آپ سے بڑا جب آتا ہے آپ آپ کر کے بولاتے ہیں اس کا انگلیش میں مینہ ہوتا ہے you تو آپ نے انگلیش میں تو ہم you کہتے سب کو چھوٹے بڑوں کو لیکن اردو میں ہم سے جو بڑا ہو ہم اس کو آپ کر کے بلاتے ہیں ہم نے کسی سے بات کرنی تو ہم کہتے ہیں آپ آپ سے یہ بات کرنی ہے آپ نے کھانا کھایا آپ جائیں گے آپ سو گئے ہم آپ کر کے بلاتے ہیں آپ آپ یہ کیا ہے آپ کو پکچر پکچر کو بھی آپ وہ اور سے دیکھیں اب آپ کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گئے کہ کیسے اس کی یہ ہے کیا لیکن پھر بھی ہم جوڑ کے پڑھیں گے علمت آ کی آواز کرتی ہے آ گاف کی آواز گ جوڑ کر رہے ہیں آ گ آگ آ گ آگ دوبارہ بتا رہی ہوں علمت آ گاف آگ نہیں پڑھنا آ گ آگ پڑھنا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ تو آم ہے سب کا فیورٹ اور یہ اس سیزن میں آیا وہ بھی گریمیوں میں آتا ہے تو امید ہے کہ آپ کھا رہے ہوں گے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو اب آم لکھتے کیسے اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے آ م میم آ م آم علمت آ میم اب یہ اس کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے آ میم کی آواز کیا ہوتی ہے آ م آم آ م آم آ ب آب آ پ آب آ گ آگ آ م آم آپ کو پکچر دیکھ کے بھی پتہ چل گئے لیکن پھر بھی ہم سیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کو لکھتے کیسے ہیں اور بولتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی باری اب آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے پڑھے گی ٹھیک ہے آ ج آج آ ب آب ٹھیک ہے آ ب آب اس کو علیق کی آواز چھوٹی آواز آ ب آب اب یہ الفاظ بنانے ہم ٹھیک ہے آ ب آب اب لکھنا شروع کریں دیکھیں آ ب اس طرح سے ب آب آ ج جیم کی آواز کیتے ہیں ج جیم کیسے لکھتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کیا نیچے اوپر لاکھے چھوڑ دیں آ ج آج آ ج آج اب اب آ ب آب آ ج آج امید ہے کہ آپ کو دو اور فیل پاس سمجھ آ گئے ہوں گے ان کو کس طرح سے پڑھا جاتے ہیں آپ نے لکھ کے بھی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور آپ نے آ ب آب کے ساتھ پڑھنا ہے علمت آ بے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو سمجھنا آئے تو آم اسے پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ اور آخر پہ الحمدللہ کے ساتھ کام ختم کریں اللہ حافظ بھی امان اللہ